اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو پکڑے گئے ہیں یہ شادرہ شادرہ میں لجاتے ہوئے پکڑے گئے اس کے بارے میں تفسیر جاری ہے اب لہور میں یہ کس کام کے لیے ہے آپ کے خیال میں یہ کس کام کے لیے ہے یہ جو ہے نہ تو یہ کہ ہم ڈڈووں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اس کے لیے لے جائے جارہے ہیں سب کو کٹھا کر کے اور نہ ہے کہ ساری پاکستانی عوام ڈاکٹر بنے جارہی ہے اور اس پر ایکسپیرمنٹ کیا کرے گی بلکہ یہ لہور کے ہوتلوں میں جس طرح مرگی ہیں مرگی گوڑے گدے آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ لہور میں گدے کھلائے گئے ہیں اسی طرح یہ اور بھی مرے ہوئے جانور کھلاتے ہیں اسی طرح یہ ڈڈووں نے پکڑے ہیں اور لہور کے مختلف ہوتل میں ریسٹورنٹ میں ہم جا رہے ہیں آج اس ہوتل میں یہ اس جگہ لہور میں اس پرپس کے لیے لے کے جا رہے تھے کہ ہم اس ہوتلوں میں چلائیں کہ اس ہمارے ارننگ ہوگی اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا اچھا تو یہ بات رہی کہ یہ کس جگہ یوز ہوتے ہیں کہ جو ڈڈووں کا گوشت کٹھا کرتا ہے یہ پانچ من پکڑے گئے ہیں یہ کس کس جگہ یوز ہوتے ہیں ہوئے ہیں یہ میرے پاس تھوڑی سی انفرمیشن آئی ہے میں نے چال چلو آپ کے طاقے یہ انفرمیشن بنچا دوں یہ مرگیوں کے گوشت میں مکس کر کے اس کو منافع بکش بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ چائنی جو رائس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سنا کے یوز کرتے ہیں اور سگدیوں کے دن جب وہ سوپ ہوتے ہیں اس کو گڑا کرنے کے لوگی یوز کیا جاتے ہیں یہ نگڑ کے اندر بھی یوز کیا جاتا ہے آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینج سبسکرائب بھی تک نہیں کیا تو جلدی کر لیں انشاءاللہ ادھر سے بہت منافع بکش آپ کو انفرمیشن ملتی رہے گا شکریہ